اپنی مانگوں کو لے کر حمیدیہ اسپتال صحیت پردیش بھر کی قریب پچاس ہزار نرسوں نے حرطال شروع کر دی ہے نرسوں نے سرکار کے سامنے بارہ سوتری مانگے رکھی ہیں پردیش کی قریب پچاس ہزار نرسیں اپنی بارہ سوتری مانگوں کو لے کر پردشن کر رہی ہیں نرسوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ ان کو پرمننٹ کیا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوویڈ آوارڈ پینشن میل نرس نیوکتی صحیت انے مانگے بھی رکھی ہیں وہی بھوپال کے حمیدیہ اسپتال میں بھی نرسیں ہرطال پر ہیں نرسوں کی ہرطال کے چلتے ہیں اسپتال کا کارپر بھاوت ہو رہا ہے مریجوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نرسوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی سرکار کو مانگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا اور ہم آندولنس پر نہیں جانا چاہ رہے تھے لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا جس سے مجبوری میں یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑا ہے اس دوران نرسوں نے اپنی مانگوں کو لے کر جمکر نارے باجی بھی کی ہے مہتر پردیش میں پوری پی ایسی سی ایسی اور ڈیسٹرک لیبل سے ہرطال چال ہوئے ہیں یہاں پر حمیدیہ سلطانیہ میں چار سو نرسیں سٹرائک پر چل رہی ہیں اس میں اسٹوڈینٹ نرسیں بھی آگئی ہیں اس طرح سے ان کی سنگیہ پانسو ہو گئی ہیں سبھی نرسیں سیکنڈ گریٹ کی مانگ کے لیے سمیمان بیتن مان لڑکیوں کو جن کو نہیں ملا ان کو دیا جائے اسٹوڈینٹ نرسیں کا اسٹائفنڈ تین ازار ہے جبکہ آج ہمارے 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 لیبر کو ہم اٹھارہ ہزار بیتن دیتے ہیں ایک دن کی کمائی اس کی چھے سو روپے ہوتی ہے ہماری لڑکیوں کو تین ازار اسٹائفنڈ دیا جا رہا ہے ان کا اسٹائفنڈ اٹھارہ ہزار کیا جائے ساری نرسیں کو جو ہمیں کووڈڈ میں بھرتی کی گئی تھی بلکل کورونا کال میں مہا ماری کے سامنے آتیان تو کٹھن سمیں میں انہوں نے ہمیں سرمدان دیا ہے اور ہمارا پریبار کو چھوڑ کے سیوک کیا سنگیت تیسوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی